خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان سٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول کے مستقل ڈی جی کی تیناتی کے لیے وفاقی کابینہ کو بھیجوائے گئے معاملے پر چار ہفتوں میں پیش رفت رپورٹ طلب کر جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیئے عدالت توقع کرتی ہے وفاقی کابینہ مستقل تیناتی سے متعلق ہائی کورٹ کے حکم پر عمل کرے گی توٹل دو ماہ کی تو حکومت رہ گئی ہے عزت سے معاملات نمٹا کر گھر جان اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے قائم مقام ڈی جی پاکستان سٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول غلام فاروق کو عدالتی حکم امتنہ کے باوجود دوبارہ چارج دینے پر دائر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی موسیقی